بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبک آزمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں اس کا خلاصہ حضب معمول حضب توقع نو مئی کے حوالے سے جو جے آئی ٹی دو نمبر واردات بنائی گئی اس میں عمران خان کو کسروار ٹھہرا دیا ہے اس پر میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے عمران خان کا بھی اس پر جواب سامنے آیا اور اب یہ کیس اور یہ معاملہ کیس طرف جائے گا تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اجلاس میں جو صدر مملکت عارف علوی کی رکنیت موطل اور آئین کی بے حرمتی کا ذمہ دار عارف علوی کو ٹھہرایا کل سے نیا آئینی مسئلہ کھڑا ہوگا جس کا حل کچھ نہیں معیشت کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اگر عمران خان اس وقت ہوتے حکومت ہوتی تو کیا یہ معاشی بہران ٹھیک ہوتا اور عمران خان کی رہائی کس وقت ممکن ہے ایکزیک ٹائم اور وقت کیا ہوگا عمران خان کے خلاف جو سازش ہے اس میں بیرونی اور اندرونی لوگ شامل ہیں اس پر بھی کچھ بات کریں گے لیکن بھارت کے جو تیارے پاکستان میں لینڈ کرتے رہے ان کی بھی اصل وجہ سامنے آگی بلاول زرداری بھی کھل کر سامنے آگی اور پہلی دفعہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں بات کی لیکن معاملات کیا ہے تحریک انصاف کا ایک وفادار شوکت ابھی اللہ کے پاس پہنچ گیا اس کی وفا کی اپنے داستان ضرور سنی ہوگی اسی سے میں شروع کرتا ہوں شوکت علی لالی کا زکاة اور عشر کمیٹی کا سابق سبائی وزیر دوزار اٹھارہ میں ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن بہاول نگر سے جیت کر تحریک انصاف میں شامل ہوا بڑا اچھا ادمی تھا اور سب سے بڑھ کر وفادار نو مہی کے بعد جہاں بہت سے لوگ تحریک انصاف چھوڑ گئے لیکن بہت سے وفادار بھی سامنے آئے چار مہینوں سے یہ روپوش تھا چھپا ہوا تھا زبردستی پارٹی چھوڑنے کا دباؤ روزانہ ریڈ کی خبریں کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ اس سے پہلے شندانہ گلزار چار چار ٹھکانے بدلتی رہی تحریک انصاف کے بہت سے رہنمائے اس وقت روپوش ہیں وہ مگرمچ کے آنسو بہانے والے آپ نے بات سنی ہوگی اور سینٹ کے جو چیرمین اور اسحاق دار سمجھ جو لوگ اس کی انتقال پر افسوس کر رہے ہیں یہ سب لوگ ایسے ہی مگرمچ ہیں یہ ظالم لوگ پارٹی چھوڑوانا چاہتے تھے عمران خان سے وفاداری چھوڑوانا چاہتے تھے وہ دنیا چھوڑ گیا اس نے پارٹی اور عمران خان کو نہیں چھوڑا اتھیار نہیں ڈالے وفاداری کی ایک مثال قائم کی یہ جو اس کی وفات ہوئی پولیس کی ریٹ کی خبر ملی وہ اپنی جگہ بدل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہلے بھی کبھی سرگودہ بہاول پور کبھی بہاول نگر کبھی لاہور کبھی اسلام باہ کبھی کدھر بھاگ بھاگ کر تھک گیا اس دفعہ بیوی اور بہن ساتھ تھی گاڑی میں پیچھے سے مزہ ٹرک نے ماری ٹکر اور یہ جان کی بازی ہار گیا لیکن وفا کی رسم نبھا گیا ماضی میں جب علاقے فتح ہوتے تو اکثر اور بیشتر قبر میں سے فوجیوں کو نکال کر ان کی بے حرمتی کی جاتی اب انہیں پکڑنا چاہیے تھا انہیں پیغام کوئی کمپنی کو بھیجے کے جائیں اس کی ڈیڈ باڈی چیک کریں وہ امیر لان پہنچ چکی ہے وہاں جا کر اسے گرفتار کریں اس سے مضمت بھی کروائیں اور اتنے جہاں آپ کے ریکارڈ لگیں وہاں ایک اور سہی اصل ڈر اور خوف تو پیدا ہوگا لوگوں گا ظلم کی انتہا نہیں ہے عدل و انصاف کی ہم بات کرتے ہیں کہ مغرب کا قانون ہے یہاں نوجوان بچے اکسر سڑک پر موٹسائیکل چلاتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے پولیس کو اس کی اجازت نہیں ان کا پیچھا کرنے کی اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار پولیس ہے اسی لئے کہتے ہیں کفر کا نظام جو چلتا ہے دنیا میں ظلم کا نہیں دیکھیں جہاں انصاف موجود ہے عدل موجود ہے اسرائیل آرٹیفیشل ٹکنالوجی کی مدد سے ایسی ایسی نئی اجازات کر رہا ہے اندھوں کو راستہ دکھا رہا ہے اندھے بھی اب اخبار پڑھ سکتے ہیں اپنے سامنے کچھ نظر آتا ہے کتاب پڑھ سکتے ہیں جن کی آنکھوں کا کینسر ہے نابینا ہے رنگوں میں فرق نہیں سمجھاتا یہ انقلاب دنیا میں آرہا ہے اور ہم نے ان سے لیا تو کیا لیا پگیسس سافٹویر لے لیا گندی فلمیں ریکارڈ کروائیں بلیک میلنگ کیلئے گفتگو ریکارڈ کریں آڈیوز بنائیں ویڈیوز بنائیں بھارت جہاں جی ٹونٹی کانفرنس ہو رہی وہاں ریڈی والا زمین پر بیٹھ کے علو پیاز والا وہ بھی کیش استعمال نہیں کرتا کارڈ ٹیپ کرتے ہیں دکاندار کو سپیکر میں سے آواز آتی ہے کس نے پیسے دیے کس نے نہیں دیے اور یہ پانچ ہزار کا نوٹ ختم کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں اپنے سارے پیسے لوگوں نے پانچ ہوائی جہازوں میں چارٹر جہازوں میں فروری سے جولائی تک پچھلے سال میں سارے نکلوا لیے یہ ساری منی لانڈرنگ ہو چکی ہے بھارت کے پانچ جہازوں نے امرجنسی لینڈنگ کی تھی آپ کوئی یاد ہوگا دو دو گھنٹے کھڑے رہے اور چارٹر جہازوں میں ان کے سارے وہ ڈالرز نکل چکے ہیں اب پیچھے کچھ بھی نہیں بچا اب اگلے ہفتے پی آئی اے کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں کوئی ادارہ ایسا نہیں جس میں خسارہ نہ ہو جو تباہ برباد نہ ہو جہاں انہوں نے اپنے لوگ نہ بھرتی کی ہیں ایک دفعہ پورے کا پورا ملک اگر پرائیوٹائز کرتے ہیں جان شاید ان کی چھوٹ جائے یہ مفت دینے کی پی آئی اے کوشش کرتے تھے آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو غیر ملکیوں کے پاس نہیں ہے باقیدہ طور پر کوئی لیزنگ ہے کوئی آؤٹسورسنگ ہے کوئی رینٹ ہے کوئی گروی ہے کوئی سیل ہے چاہے کوئی ایمبیسی ہے کوئی ائرپورٹ ہے کوئی موٹر وے ہے کوئی ادارہ آپ نام لیں جو انہوں نے نہ چھوڑا ہو سارے کے سارے بیچ ڈالے جہاں جرنیل جرنیل سب کھا گئے چھتیس کروڑ سود کے بار ججز کو دے رہے ہیں جس پہ پہلے کروڑوں کی تنہائیں اور مرات اور انصاف کی حالت یہ کہ چھوٹی پر ایک جج چلا جائے پیچھے دوسرا جج کوئی نہیں اور چھوٹی عدالتوں میں ہمائیوں دلاوے رہے تو اوپر والی عدالتوں میں جسٹس عمر بندیال درمیان میں جا جامر فاروق بیٹھے انہیں کوئی دکھائے افغانستان کی وہ تصویر دکھائے چیف جسٹس رکشے سے اتر رہا ہے اور وہاں سے کہتے ہیں دشتگردی آتی ہے وہاں سے انصاف کیوں نہیں آتا ایک مہینہ صرف ایک مہینہ اپورٹیشن پہ افغانستان سے آٹھ جج بلائیں سارا نظام اگر ٹھیک نہ ہو میرا نام بدل دیں دنیا میں ایک سو تیس نمبر پر انصاف کیوں ہے کیونکہ جج انصاف سے زیادہ دلالی کرتے ہیں آج وہ ایک دوست کہہ رہا تھا شاید آپ کی ویڈیو شہر چیف جسٹس دیکھ لیں انہیں کچھ کہتے ہیں میں نے کہا انہیں اب کیا کہنا ہے انہیں اب مبارک دیں ہیں اب ریٹائر ہو رہے ہیں ایڈوانس اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا وقت اب ختم ہو چکا ہے اب ان کے ساتھ وہ بڑا جج بات کرے گا جو مجبوری تھے اب مجھے بتاؤ چھوڑو لوگوں کو اب یہ جانے اور وہ جانے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ختم اب دیکھیں برطانوی وزیراعظم چرچل نے کہا تھا جنگ عظیم میں تباہ شدہ برطانیہ پر کھڑے ہو کے کہ اگر انصاف ہوا تو ہم دوبارہ عظیم قوت بنیں گے آج بنے ہوئے ہیں ہندوستانی وزیراعظم اداروں میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا بھی گانا بنایا وہ ڈاکٹر جانگیر ترین کا جو کام کرتا ہے سوشل میڈیا اس کے ساتھ مل کر گانا بنایا سارا ہندوستان کی نقل دنیا مزاق اڑا رہی ہے ایک سے ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے سابق وزیر اطلاعات ومرین اونگزیب اچھل رہی ہے ایک صحافی کے دل کا آپریشن ہوا اسے پوچھے جو سترہ کروڑ لوگوں سے تمہیں صحت کارڈ چین لیا ایک صحافی کا علاج کروا دیا اللہ اسے صحت دے لیکن یہ سترہ کروڑ لوگ کیا ہے افریقہ سے آئے تھے مہنگائی سے لوگ اس قدر تنگ اور یہ سرکاری بابو ان نامعلوم جگہوں پر جا کر دور دراز علاقوں میں نام بھی نہیں یقین کریں سنے ان علاقوں کے خانوزی بطلاہ وہاں کے جو لوگ ہیں تو پتہ ہے باقی کسی کو پتہ ہی نہیں علاقوں کے نام وہاں پہ کھموں پہ چڑھ کے تحریک انصاف کا صرف جھنڈا اتارنے کے لیے ریاست کی پوری مشینری استعمال ہو ایک جھنڈا اتارنے کے لیے انتاظہ کرے ذرا جب بچ گئے ہیں ان کے اوپر وہ انہوں نے بندے چھوڑے میں کھلے اپنے یہ چاہتے ہیں تو قیمتیں کنٹرول کر سکتے لوگوں انصاف دے سکتے تھے امن دے سکتے تھے بہت کچھ کر سکتے ان کا زور کدھر جھنڈوں پر جھنڈوں پر یا ڈنڈوں پر وہ محمود خان کہتا ہے پاک فوج کو مزید مضبوط کریں اللہ کرے کریں پرویز خٹک کہتا ہے اندہ انتخابات کے خیبر پختون خواہ میں حکومت بنائیں گے میں وہ شرف صل کا بیان سنے تھا پڑا زبردہ اس نے جواب دیا ہے پیٹ میں میرے تو ہنسس کے درد پڑ گیا اس دکھا پرویز خٹک تو حقیقی معنیوں میں ایک گنہ بھی نہیں لے سکتا مطلب توڑ سکتا معاف کیجئے گنہ بھی نہیں توڑ سکتا تحریک انصاف کیا توڑے گا اب بات مجھے امپورٹنٹ کرنی ہے نوے دن کے الیکشن کی یہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے دیکھے دو ٹوک سیدی بات کر دی کہ صدر عارف علوی عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان اگر نہیں کرتا تو یہ آئین کی بے حرمتی کا ذمہ دار ہے یہ آج کا جو دن ہے یہ جو آج گزر رہا ہے یہ عارف علوی کی صدارت کا آخری دن ہے اہم دن بارہ بجے پانچ سال پوری ہو جائیں گے یہ چوتھا صدر ہوگا اب اگر یہ تاریخ نہیں دیتا تو جو غیر کل اگر تاریخ دیتا ہے تو غیر متنازہ آئینی اس نے کام ڈال دن ہے وہ متنازہ ہو کے عدالتوں میں خجر خوار یہ فیصلہ ہوتا رہے گا ابھی کچھ گینٹے ہیں دیکھیں شاید آرف علوی بلا جانے پر بارال وہ اچھی طرح یہ بات جانتا ہے کہ یہ واردات کیا ہے وہ ڈال کے پھر عدالتوں پر ڈال دیں لیکن اب نوجوانوں کو سب باتیں پتہ ایک ایک چیز نوجوان بچا جانتا ہے یہ بالکل اس طرح بلاول آج کہتا ہے تحریک انصاف کو چنیں تو ہم قبول کر لیں گے بندہ پوچھے دوہزار اٹھارہ میں کیا تکلیف تھی تحریک انصاف کو عوام نے چن لیا تھا اسیمبلیوں میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے اس نے نعرہ لگایا تھا یہ سب سے زیادہ شور مجھے یہ منافقین ہیں سارے فضد الرحمن زردارین کا مقصد صرف اور صرف اقتدار چوچوڑی ہوئی ہڈیاں چننا سیاسی دشمنی کہتا ہے جی سیاستدان جیلوں میں تکلیف کا مقابلہ کرے انہیں میں کہتا ہوں گبرانہ نہیں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گئے ہیں بلاول کے اسے اسی لئے سیاستدان اور وہ جیلیں یاد آ رہی ہیں اس نے کہا تھا نا الیکشن میں تاخیر کا سوال بھاگنے والوں سے کریں تو بھاگنے والے کون اگر آپ کھڑے ہیں وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست پیغام بھیج رہا ہے اس کی اتنی جرت نہیں نام لے خان کو کہہ رہے سیاسی ٹریننگ کروائے خان امران خان سے جیل نے بھی ویسے کہا تھا پہلی دفعہ امران خان نے اسے کہا جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے میں اس وقت جیل سے ہو کے نکل گیا تھا لیکن ایسا کم ظرف اور گھٹیا دشمن ملا خان کو عورتوں پر حملہ اب دیکھیں نو مہی کے حوالے سے امران خان نے تین سوالات کے جواب دی پورا کیس ختم ہو جاتا اس پر کیمرہ سب سے بڑا گوا ہائی کورٹ کیمرہ کس نے بند کیا یہ کس نے آگے پیچھے کیا جو ڈیشل کمپلیکس میں بھی یہ ہوا وہاں بھی کیمرے بند ریجسٹر چوری پھر کور کمانڈر کے گھر کیمرے بند یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سیدھا سادھا کیس ہے لیکن انہوں نے جس طرح جی آئی ٹی بنائی جس طرح پاکستان میں پہلے دو ہزار دفعہ جی آئی ٹی بن چکی ہے اور وہ حمودر ایمان کمیشن کی رپورٹ تک تو شایع نہیں کر سکے یہ جی آئی ٹی کون یقین کرتا ہے ان ظالم ہوئے جیل میں انہوں نے امران خان کو تنگ کر کے دیکھ لیا ہے یہ سوتے میں لائٹ جلا دیتے ہیں کبھی پنکھا بند کر دیتے ہیں بھی سالم میں مرچے ڈال دیتے ہیں کہ جی تنگ ہوگا نازو نام میں پڑھا سیلیبرٹی ہے غصہ کرے گا اب بشرا بیگم کو گرفتار کر رہی کوشش ہے کہ یہاں سے ٹوٹے گا خان نے جواب بھیج دیا اس کا خان نے قوم کو بھیج دیا پیغام کہ آپ کا لیڈر آپ کی نظروں میں کبھی نہیں جھکنے دے گا آپ کی نظریں ہیں میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں آپ لوگ بھی درد دیکھیں میری ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سے مجھے کمنٹ میں جواب چاہیے اس پلیٹ فارم پر جہاں بھی دیکھ رہے ہیں جواب لکھیں نیچے کہ عمران خان صاحب ساری قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ دیکھنے سننے والوں کو نظر آئے کہ عوام کا جواب خان کو اور خان کا جواب انشاءاللہ عوام کو ملے گئے ہیں یہ جو نو میہینوں نے اپنی طرح سے جوائنٹ انویسٹیگیشن بنائی اس میں عمران خان کے ساتھ اسد عمر محمود قریشی اور عمران خان کی دونوں بہنوں کو بھی شامل کر دیا اندازہ کرے جیسے بنے کو عورتوں پہ حملہ کرتے ہیں حالانکہ سب لوگوں نے ویڈیوز دیکھی کہ عمران خان کی بہنیں لوگوں کو روک رہی تھیں یہ جان بوجھ کر بشرا بی بی اور ان دونوں بہنوں کے نام ڈال کے دباؤ بڑھائیں لوگ پوچھتے ہیں خان رہا کب ہوگا کچھ تاریخ بتائے وہ انگلیزی میں کہتے ہیں کہ when you hit rock bottom and survive there are very things that life can scare you مطلب یہ کہیں کہ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد آپ کو مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ احسان ہوگی دوسرے معلوم یہ زمین کی تہہ سے ابھی ٹکرائے ہیں تو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے یہ ان کا rock bottom ہے لیکن ابھی انہوں نے شاید مزید نیچے جانا ہے معاشی بہران آ چکا ہے اور حال ان کے پاس کوئی نہیں میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو یہ عمران خان سے NRO لینے جائیں گے یہ معایدہ بھی کریں گے یہ 2019 کی معاشی پولیسیاں دوبارہ لگائیں گے پانچ سے دس سال تک عمران خان کی وہ جو ڈائریکشن تھی چلائیں گے پہلے چار پانچ سال مشکل ہوگی جس میں سے دیکھیں لوگ عمران خان کے ہوتے ہوئے نہیں گزر سکتے لوگ پوچھتے ہیں جی عمران خان باہر کب آئے گے سیدھی سی بات ہے جب حالات تباو برباد ہوں گے جب یہ ایک مسیحہ کی طرح دھونیں گے جو حالات میں نے آپ کو ابھی بتائے سارے بد سے بتر ہوں گے پاس جائیں گے خود عمران خان کو بار لاکھوں کے مجمع میں کھڑے کریں گے استقبال بھی کریں گے خان کی داڑی بھی ہوگی شاید کمزور بھی ہوگا اس کے موہ سے جب الفاظ نکلیں میرے پاکستانی یا کنابد ہو یا کنستیں اس دن میرا نہیں خیال کوئی آنکھ ایسی ہوگی جو نام نہیں ہو لوگ جذبات سے گلے لکھے روں گے اور اس کے بعد پاکستان کی انشاءاللہ ترقی کا سفر شروع ہوگا یہ امتحان ہے عمران خان کا بھی آپ کا بھی اس کا امتحان آپ کو پتا ہے وہ اس کی کوئی فکر نہیں بس آپ لوگ لگ بھائیں اکثر تاریخ پڑھتے ہیں ہم لوگ واقعہ کربلات ہے ذکر ذہن میں دنیا کی تاریخ دیکھیں ٹیپو سلطان سراجل دولہ کی تاستان آتی ہے غصہ غم دکھی سارے جذبات اٹھتے ہیں کہ ایسے ایسے عظیم لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم غدار بھی رہے ہیں اس طرح معاملات ہوتے رہے ہیں کوفہ والے ہوں یا میسور والے ہوں پھر اس راستے پر دیکھیں تو جو حق پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ لوگ مایوس ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو اللہ کی ذات نظر آتی ہے کیونکہ جتنا بڑا رتبہ اتنی بڑی قربانی سیدھی سی بات ہے زندگی میں یہ واقعات قوموں پر بھی آئے رہنماؤں پر بھی آئے انہی سے گزرتے ہیں ہمیں تو صرف چہتر سال ہوئے ہیں ہم جن کے حوالے دیں ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے تو اس لئے آپ نے انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا یہ بڑا اچھا وقت ضرور آئے گا اور جلد آئے گا جون جون وقت ہر گزرتا دن میں نے ان کی قوت برداشت ٹوٹتی جائے گی آپ لوگا بس صبر ہے یہ بہنگائی ہے پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں اس میں سے بس آپ گزر جائیں پاکستان پر اللہ رحم کرے اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈیو تک لئے جازے اللہ حافظ